اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سابر پاک رحمت اللہ تعالیٰ کا عرص مبارک بہت حسان و سوکت کے ساتھ منائے گیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان سے ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے سے جائرین عرص میں شرکت کر فیض حاصل کیا سابر پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے آستانے پر ہر مذہب کے لوگ ہر دھرم کے لوگ کافی تعداد میں آتے ہیں اور دعا کر فیض حاصل کرتے ہیں سابر پاک کا سات سو چھپنوہ سالانہ عرص بینا کچھ دکت ہوئے بہت حسان و سوکت کے ساتھ منائے گیا یہ ہم اسی لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ جس طرح ہندوستان میں کچھ سمپردائی طاقتیں آئے دن محول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خاص کر درگہ صریف یا مسجد ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے خیر سرکار اور پولیس پرساسن کی کڑی محنت کی وجہ سے سب کچھ ٹھیک رہا جہاں سابر پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سجادہ نشی نے خاص کل صریف میں ہندوستان اور دنیا کے تمام لوگوں کے لئے پولیس پرساسن اور کئی ایجنچوں کے لئے بھی دعائی کی ناظرین جہاں ار سے مبارک مکمل ہونے کے بعد سابر پاک کے آستانے پر لوگوں نے کافی گندگی کر رکھی تھی اور یہ گندگی مسلمانوں کو صاف کرنا چاہیے لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سابر پاک کے دیوانے صرف مسلم ہی نہیں بلکہ گیر مذہب کو ماننے والے لوگ بھی ہیں جو سابر پاک کے درگہ پر جا کر خیراج عقیدت پیش کر جیارت کا فیض حاصل کرتے ہیں اور لنگر تقسیم کرتے ہیں جسے دیکھتے ہوئے کلیر درگہ سابر پاک کے سالانہ ارس میں ہر سال پنجاب کے بٹالہ شہر سے شاہی بابا مسی سہا کے نرتتوں میں ان کے انویائیوں کا گروپ کلیر شریف پہنچتا ہے ناظرین پنجاب کے عقیدت من جائرینوں کے گروپ نے درگہ پریسر اور بجاروں کی صفائی کی ساتھ ہی پورے درگہ پریسر کو پانی سدھویا پنجاب کے اس گروپ کے ججبے کو لوگ سلام کرتے دیکھے کلیر درگہ سابر پاک کے سالانہ ارس میں ہر سال پنجاب کے بٹالہ شہر سے شاہی بابا مسی سہا کے نرتتوں میں ان کے انویائیوں کا جتھا کلیر پہنچتا ہے یہ گروپ یہاں سالانہ ارس میں خدمت کرتا ہے ساتھی ارس میں روزانہ لنگر چلاتے ہیں ارس کے سمپن ہونے کے بعد یعنی مکمل ہونے کے بعد یہ دن رات صفائی میں جھٹے رہتے ہیں یہاں پہنچنے والے ہر عقیدت مندوں کی جبان پر ان کی سیوہ کا جکر ہوتا رہا ہے ارس میں صاف صفائی کا یہ سلسلہ پچھلے قریب 38 سالوں سے لگاتار چل رہا ہے ارس میں صاف صفائی کا یہ سلسلہ پچھلے قریب 38 سالوں سے لگاتار چل آ رہا ہے بدوار کو بھی پنجاب سے آئے جتھے نے سائن بابا مسی سہا کے نرتتوں میں پورے درگہ پریسر میں فرس جالیوں صدریوں اور بجاروں کی پانی سے صاف صفائی کی اس کے بعد نالیوں کو دھویا سائن بابا مسی سہا نے بتایا کہ وہ ہر سال سابر پاک کے عرص میں سیوہ کرنے کے لئے آتے ہیں سیوہ سے بڑھ کر کوئی مجھب نہیں ہے مجھب کا کام دوریاں بڑھانا نہیں بلکہ سیوہ بھاو سے ایک دوسرے کو نجدیک لانا ہے ناظرین آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم ولی اللہ سے محبت کرنے کی توفیق نصیب اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب اتا فرمائے ناظرین کومنٹ بوکس میں یا صابر حق صابر جرور لکھیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے خدا حافظ